اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں میں آپ کو بیکنگ کے حوالے بہت ہی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی ان کا یوز کیا جاتا ہے ان کی امپورٹنس کیا ہے سب سے پہلے بیکنگ میں جو چیز ضرور ہوتی ہے اگر آپ کی میرمنٹ ایکوال نہیں ہوگی ایکوریٹ نہیں ہوگی آپ کی بیکنگ کبھی بھی پورفیکٹ نہیں ہو سکتی اس کے لئے آپ کو یہ لینا پڑے گا میرنگ سکیل سے میرنگ سکیل لینا پڑے گا میرنگ سکیل کو استعمال کرنے آپ کو طریقہ بتاتی ہوں جیسے آپ دیکھیں آن آف کا بٹن ہے ہم نے آن کر لیا اس کو دیکھیں اس کا ایرو آپ پر نظر آ رہا ہوگا یہ گرام کے اوپر ہے اگر ہم آنسیز میں کوئی چیز میر کریں تو آنسیز پر اس کا ایرو ہونا چاہیے وہ ہم کیسے کریں گے یہ موڈ کا بٹن ہے دوسرے نمبر پر اس کو دبائیں گے یہ دیکھیں ایرو ہی در آ گئے یہ آنسیز پر ہوگی کوئی بھی چیز میر کریں گے اب یہ ہمیں آنسیز پر بتائے گا لیکن مجھے تو گرام میں جیسے جیسے گرام میں ہی میر کرتے ہیں تو میں گرام پر کروں گی اس کو ٹھیک ہے یہ موڈ کا بٹن دبائے پھر سے گرام کے پر چلے گا ٹھیک ہے اب میں نے ویٹ کرنا ہے سکے یہ میں اس کو پر پلیٹ رکھ دیا ہے لیکن مجھے تو اگزیکٹ چینی یا میدیا جو بھی چیز میں اس میں اگ کروں گی مجھے تو اس کا ویٹ چاہیے تو دیکھیں میں پتہ کیا کروں گی اس کو ٹھیک کروں گی ٹھیک ہے یہ لاس والا بٹن نظر آنا ہے اس کو دبائیں گے یہ ٹھیک ہو گیا سہیے تو اب دیکھیں یہ پلیٹ کا ویٹ چلا گیا اب یہ ہمیں نہیں دیکھا یہ ہمیں میر کر کے نہیں دے گا اب مثال کے طور پر میں جیسے یہ ہک ہے اس کو میر کر رہی ہوں مجھے اس کا ویٹ جاننا ہے تو دیکھیں اس کا ویٹ کیا ہے 32 گرام اگر میں پلیٹ کا ویٹ بھی رکھ لیتی اور اس کو بھی ڈال دیتی تو دونوں کو مکس اپ ہو جانا تھا مجھے اس کا اگزیکٹ ویٹ پتہ نہیں چلنا تھا جبکہ مجھے اس کا اگزیکٹ ویٹ چاہیے اس لئے مجھے یہ پلیٹ کا ویٹ ٹیئر کرنا پڑا اب ہمیں اس کا تو اس کے اندر دو سیل بھی ڈلتے ہیں اگر آپ نے یوز نہیں کرنا ہوتا جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو سیل اس کے نکال کی رکھنے ہوتے ہیں سیل اس میں نہیں رہنے چاہیے اگر سیل اس کے اندر رہیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا جلدی سے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر میرے پاس جو چیز آتی ہے بیٹر میرے پاس ویسٹ پوائنٹ کے بیٹر یہ بہت ہی زبردست کمپنی ہے مجھے اس کا بیٹر بہت اچھا لگا یہ زبردست بیٹنگ کرتا ہے میں تو ہائیلی ریکومنٹ کروں گی جس نے بھی لینا وہ اگر نہیں لیا آپ لوگوں نے تو ویسٹ پوائنٹ کا بیٹر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو جب بھی آپ نے بیٹر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھ جو چیز دیکھنی ہے بیٹر میں ٹھیک ہے لہذا یہ دیکھیں اس کے نیچے آپ کو سٹیکر سا نظر آ رہا ہوگا یہ ہے ہمارے پاس تین سو ووٹ کی اس کی موٹر ہے تین سو ووٹ کی ہو اس سے اوپر ہو تو آپ کا بیٹر زبردست ہے اگر تین سو ووٹ سے نیچے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو بیٹنگ بھی صحیح نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ ہی اتنی دیر لگے گی اور یہ دیکھیں یہ آپ کو دو اس کے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں اس کو ہم کیسے یوز کریں گے یہ اس بیٹر کے لیے ہوں گے ٹھیک ہے ہم بیٹر لگتے ہیں بیٹر کے ساتھ ہمیں یہ دو یہ دو بیٹر نظر آ رہیں گے سٹینلیس ٹیل میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ دو ہکس ملیں گی یہ دیکھیں یہ جو ہکس ہیں یہ ہماری ڈو بنانے کے کام آتی ہیں جیسے کوکیز کی ڈو ہو گئی آٹا بھوننے کے مسال کے طور پر آٹا بھوننے کے کام آتی ہے ٹھیک ہے تو پیزا کی ڈو ہو گئی ہکس کو استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ دیکھیں اس پیٹر کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے اور یہ تین بٹن ٹھیک ہے یہ تین بٹن نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے ایجیکٹ پھر ہمارے پاس آ دیتا ہے سپیڈ کا ہون سے لے کے سیکس تک میرے بیٹر کی سپیڈ ہے اور لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے تربو کا ٹھیک ہے اب پہلے میں آپ کو لگا کر دکھاؤں بیٹر اس کو لگانا کیسا ہے آپ کو دو پوائنٹس نظر آ رہے تھے اس کے اندر جسٹ ہم نے اس کو لگانا ہے صحیح ہے میں نے صرف اس کے اندر کیا بیٹر کرنا ہے پھر میں نے اس کو کرنا ہے پھر میں نے اس کو کرنا ہے اس کو کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ٹکی آواز آئی ہے اس کا مطلب یہ لگ ہو چکا اسی طرح سے دوسرا میں یہ ہم کریں گے رکھا ہے اب آپ جیسے مرزہ کے اندر یہ نکلیں گے اب آپ اپ ایجیکٹ کا بٹن نہیں دبائیں گے اب یہ دیکھیں جی سوچ کو ہم آن کر کے میں بھی آپ کو آن کر کے نہیں دکھا رہی اب جیسے مجھے جب بھی آپ بیٹنگ کریں گے سب سے پہلے آپ نے لو سپیڈ سے ہائی کی طرف جانا ہے ڈائریکٹ ہائی پہ نہیں جانا ٹھیک ہے وہ بیٹنگ آپ یہ اچھی نہیں ہوگی سہیے ویسے بھی موٹر کو ہمیشہ جب بھی کوئی بھی موٹر یوز کریں لو سے ہائی سپیڈ پہ جاتے ہیں ہائی سے لو کی طرف نہیں آنا ٹھیک ہے بیٹنگ کرتے وقت دیکھیں اب میں نے یہ کر لیا ون ٹو ٹری فور جتنی مجھے سپیڈ چاہیے زیرو سے جائیں گے آشتہ آشتہ بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے اب مجھے سکس سے بھی زیادہ سپیڈ چاہیے تو یہ ٹربو کا بٹن ہے نظر آرہا تو میں ٹربو کا بٹن دباؤں گی ٹھیک ہے یہ سکس سے بھی زیادہ سپیڈ میں چلے گا اس کا یوز یہ ہے اب ایجیکٹ کا بٹن آپ کو نظر آرہا ہے تو ایجیکٹ کا بٹن دبائیں گے ہم اس کو نکالنے کے لئے یہ بیٹرز ہم نے لگایا ہے نہیں یہ خود با خود باہر نہیں آئیں گے جب تک آپ ایجیکٹ کا بٹن نہیں دبائیں گے تب تک یہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں ان کو صرف اور صرف آپ نے ایسے ہولڈ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا کھینچنا نہیں ہے صرف صرف پکڑنا ہے اس کو پکڑ کے رکھیں گے اور ایجیکٹ کا بٹن دبائیں گے یہ دیکھیں جی میں نے ایجیکٹ کا بٹن دبائیا اور یہ دونوں میرے ہاتھ میں آگئے ان کو حال کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ نیچے نہ گریں آپ کے نازک سے چیزیں بھی پیسے لگے ہیں تو آپ اس کی حفاظت کریں گے تو زیادہ عرصے تک چلے گا صحیح ہو گیا اب آپ کو ان دونوں چیزوں کا پتہ چل گیا ہے بیکنگ کے لیے یہ دونوں چیزیں مست ہیں میرمنٹ آپ کی بہت ہی اگر میرمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کی صحیح سے بیکنگ نہیں ہوگی بیٹر کا بھی بہت اہم رول ہے بیکنگ میں صحیح ہے پیکنگ کرنے سے پہلے آپ کو ان دو چیزوں کا لینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بلیک فوریسٹ کیک ہی شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے بیل لائکن کا بٹن دبانا بلکل بھی نہیں بھولنا ہے جس کی وجہ سے میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ایزیلی پہنچ جائیں گی ٹھیک ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ